ایک بزرگ گزرین خاجہ کتف الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے روٹی تو ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ مشہور ہو گیا کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جب پچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نے آفاس میں مشرع کیا کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے اور اس بچے کا ایمان بہت مضبوط بنائیں گے چنانچہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو بیوی نے اپنے خامن کو بتایا کہ میں نے ایک تجویز سوچ لی ہے میں اپنے بچے کا اللہ پر بہت ایمان مضبوط بناوں گی اس نے کہا کیا کرو گی کہن لگی دیکھنا میں چند دنوں میں آپ کو دکھاؤں گی چنانچہ بچہ ایک دن سکول سے واپس آیا اس نے کہا امی مجھے بھوک لگیا ماں نے کہا بیٹا رازق تو اللہ ہے ہمیں بھی کھانا وہی دیتا ہے اور تمہیں بھی کھانا وہی دے گا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں آپ بھی اللہ سے مانگو تو بچے نے کہا امہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں بیٹا وضو کر کے آؤ مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگو چنانچہ بچہ گیا ہاتھوں دھو کے آ گیا مسلح پہ بیٹھ گیا امی کیا مانگو بیٹا دعا مانگو اللہ آپ رازق ہیں اور رزق پہنچانا آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے میرے امی ابو کو بھی آپ رزق پہنچاتے ہیں مجھے بھی آپ ہی نے رزق پہنچانا ہے میں بھوک لگی ہوئی ہے اس وقت بھوکا ہوں مجھے رزق پہنچا دی اب دعا مانگو بچے نے پوچھا امی اب کیا کروں ماں نے کہا بیٹا کمرے میں جا کے دیکھو اللہ نے تمہارا رزق بھیج دیا ہوگا اب ماں نے روٹی بنا کے کمرے میں پہلے سے رکھ دی ہوئی تھی بچہ کمرے میں گیا اس نے دو چیزیں ہی در در کیں تو اس کو روٹی نظر آ گئی وہ بڑا خوش ہو گیا امی مجھے رزق مل گیا ماں نے کہا بیٹا کھاؤ امی یہ کس نے پھیجا ہے بیٹا اللہ نے پھیجا ہے اب بچے روٹی بھی کھا رہا تھا اور اس کے ذہن میں سوالات بھی ابر رہے تھے امی ہر کسی کو رزق اللہ دیتا ہے ہاں بیٹا ہر کسی کو رزق اللہ دیتا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو مردوں کو عورتوں کو جانروں کو پرندوں کو ہاں بیٹا سب کو رزق اللہ دیتا ہے امی اللہ اتنے بڑے ہیں جی بیٹا اللہ بہت بڑے ہیں اور ان کے خزانے بہت وسیع ہیں تو بچہ حیران ہوتا ہے اب روز کو معمول بن گیا بچہ دعا مانگتا روٹی مل جاتی بچہ کھانا کھاتا مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بارے میں وہ سوچتا رہتا کہ اللہ کتنے محبت کرنے والے ہیں کتنے مہربان ہیں کسی کو بھولتے نہیں کسی کے رزق میں ناغہ نہیں ہوتا ہر کسی کو دیتے ہیں اور روزانہ دیتے ہیں اب بچے کے اندر جب اللہ کے بارے میں یہ باتیں پیدا ہوئیں تو ماں اس کو سمجھاتی تو بچہ پھر خود ہو خوش ہو کے کہتا امی اللہ بڑے سویٹ ہیں بڑے پیارے ہیں بڑے اچھے ہیں اما میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کو ملوں میں اللہ سے پیار کروں تو ماں بڑی خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالی سے محبت بڑھ رہی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی نکاح کی تقریب تھی اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا اب لوگ سوچتے ہیں کہ میں فلان جگہ سے آٹھ و جہ فارد ہو کے آ جاؤں گا مگر تقریبات میں دیر سویر ہو جاتی ہے اور ایک دو گھنٹے لیٹ ہونا تو عام سی بات ہوتی ہے اس دن تقریب میں دیر ہو گئی اور جب ماں نے وقت کا خیال کیا تو وہ تو بچے کے مدر سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا وہ بڑی گھبرائی ہے کہ میرا بیٹا اب واپس آ گیا ہوگا اور اگر آج اس کو روٹی نہ ملی تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا سارا جو ایمان بنا ہوئے ہیں وہ ہی شیک ہو جائے گا تو اس نے برکہ کیا اور بھاگی گھر کی طرف کہ میں جلدی پہنچوں راستے میں رو بھی رہی ہے دعائیں بھی مانگ رہی ہے اے اللہ میں نے جو محنت کی تھی بچے کا یقین بنانے کے لیے کی تھی میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا مہربانی فرما دینا گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ میٹھی نہیں سویا ہوئے ماں نے پہلے روٹی بنائی کمرے میں رکھ دی پھر آکے بچے کو جگایا میرے پیارے بیٹے آپ سکول سے آگے اور آکے سو گئے آج تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا نہیں امی میں نے کھانا کھا لیا بیٹے وہ کیسے امی آپ تو تھی نہیں تو میں نے بضوح کیا مسلح پہ آکے بیٹھا میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آئی تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے اللہ مجھے کھانا دے دے پھر میں دوسرے کمرے میں گیا تو مجھے ایک روٹی پڑی بھی ملی امی لیکن اس روٹی کے کھانے میں جو مزہ آ جایا وہ مزہ پہلے کبھی نہیں گایا تھا تو اس طرح ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ لگ لگ گیا اور یہ پھر بچہ بڑے ہو کر اتنا ولی بنا اتنا بڑا ولی بنا کہ بڑے بڑے مغل بادشاہ بھی سے بیٹھ تھے اور ان کی یاد میں انہوں نے ایک کتب منار بھی دہلی میں بنایا میں نے دیکھا ہوا ہے تو دیکھو ماں نے تربیت کی اور اللہ نے اس بچے کو وقت کا اتنا بڑا ولی بنا ریا تو ماں باب اچھی تربیت کرتے ہیں تو اللہ بچے کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں